بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میں ڈاکٹر نسریمان سورچیما ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے جو میرے چینل میڈیکل انفو ٹیک پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہتا نہیں پہنسکے آج کا میرا ٹاپک ہے برننگ فیٹ سنڈروم یہ کیا ہے برننگ فیٹ سنڈروم جس میں ایک سر پیشنٹ آکے بتاتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے پاؤں چلتے ہیں ہمیں برننگ سنڈروم ہوتی ہے ہمیں نید نہیں آتی اسے ہم بی ایف سنڈروم بھی کہتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی ریزنز رسکس کروں گی اس کی میجر ریزن جو ہے وہ نیوروپیتی ہے نیوروپیتی کا مطلب یہ ہے کہ جو پاؤں کو جانے والی نرفز ہیں وہ ویک ہوتی ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جسے برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے سیمپلی شوگر کے مریضوں میں جو نرفز ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں ان میں بلیڈ سپلائی کم ہو جاتا ہے دیابیٹیز کے مریضوں میں برننگ سنسیشن ہوتی ہے خاص طور پر ایڈ دی انڈ آف تی دے بیکاس ڈے ٹائم آپ بیزی ہوتے ہیں آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن رات کو جب دیہان چلا جاتا ہے تو برننگ سنسیشن زیادہ ہوتی ہیں سیکنڈلی اس کی ریزن ٹارسل ٹرنل سنڈروم ہے جس میں پاؤں کی نرفز جو ٹکھنے کے قریب ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے اس کے دبنے کی وجہ سے پاؤں میں برننگ سی فیل ہوتی ہے ایریٹیشن سی فیل ہوتی ہے تھرڈلی اس کی جو ریزن ہے وہ وائٹام آن بی یا بی ٹویلو کی کمی ہے بیکاس وائٹام آن بی ٹویلو is very important for نرفز اس کی کمی کی وجہ سے بھی برننگ سنسیشن ہوتی ہیں فورتھلی اس کی وجہ الرجی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے الرجی ہو تو برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے بیماریاں ہیں جس میں برننگ سنسیشن ہوتی ہے بٹ ایٹی پرسن کیسز میں یا تو شگر ہو سکتی ہے یا وائٹام آن بی ٹویلو کی کمی ہو سکتی ہے یا الرجی وغیرہ سامنے آتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ پیشن ٹو پیشن ٹریٹمنٹ ویری کرتا ہے اس میں مہتھک بال کے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں تاکہ ناربز کو سٹرونگ بنایا جا سکے وائٹام آن انٹیک بڑھایا جاتا ہے باڈی میں وائٹام آن بیڈ ویلو کی مقدار کو انکریز کیا جاتا ہے تاکہ ناربز کو دبنے سے بچایا جا سکے اور وائٹام آن کا کورس کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر شگر کا مریض ہے تو چارٹ بنا کر بقیدہ میڈیسن سٹارٹ کی جائے گی تاکہ شگر کو کنٹرول کیا جا سکے اور برننگ سنسیشن کو مزید روکا جا سکے اگر تو تارسل ٹرنل سنڈروم ہے تو بقیدہ ڈیکٹر سے آپ رجوع کریں گے اس میں ایک انجیکشن لگایا جائے گا جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا یہاں پر ایک مین بات ویدوڈ پیتھولوجی بھی کچھ کیس سامنے آتے ہیں جس میں برننگ سنسیشن ہوتی ہے بٹ ایسے پیشنٹ جسٹ یا تو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا انہیں کوئی وہم ہوتا ہے مین کوئی ریزن سامنے نہیں آتی ہے تو ایسے کہ اس کو بھی ہینڈل کر لیا جاتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی کمنٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ